اور شہر کے پر لے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہ اے میری قوم پیر بھی کرو بات ماننو ان رسولوں کی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حق لے کر آئے ہیں مانو گتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس تک یہ دعوت پہنچی ہے اور وہ پہلے سے کوئی نیک انسان تھا نیک خسلت انسان تھا اور وہ فوراں اس نے آ کر اس رسولوں کی تصدیق بھی کی اور قوم کو بھی کہا کہ تم بھی ان کی بات مانو یہ صحیح کہہ رہے ہیں اتبعو اللہ یسالکم اجرا پیروی کرو چلو اس شخص کے راستے پر کہ جو تم سے کسی عجرت کا طلبگار نہیں ہے معافضہ طلب نہیں کرتا وَهُمْ مُفْتَدُونَ اور یہ لوگ جو ہیں یہ جو تین رسول ہیں یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں سیدھے راستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي اور کیا ہے مجھے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا یہ رسول تمہیں اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب کو مانو اس کو پہچانو اس کی بندگی کرو صرف اسی کی بندگی اختیار کرو تو یہ تو دین فطرت ہے بالکل کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی نہ کروں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لٹا دیے جاؤں گے اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً کیا میں اٹا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود اختیار کرلوں جن کو تم پوچھتے ہو اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرْرٍ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَاتُهُمْ شَيَّنُ تو یہ جو تمہارے معبودانِ باطن ہیں ان کی کوئی صفاعت میرے کام نہ آسکے گی کچھ بھی وَلَا يُنْقِذُونَ اور نہ ہی مجھے وہ چھڑوا سکیں گے اس عذاب سے اِنِّي اِذَاً نَفِيطُ وَلَا لِمُّبِين اگر میں نے ایسا کیا میں نے ان کے بندگی شروع کر دی تو میں بھی کھلی گمراہی میں ملتلا ہو جاؤں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر سن لو مجھ سے یہ بات یعنی ڈنکے کی چوٹ اس نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اب یہاں بیچ میں محضوف ہے کہ جب اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو پوری قوم اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور شہادت کا مرتبہ انہیں مل گیا اور شہید کو فوری طور پر جنت میں داخلہ مل جاتا ہے اللہ نے حکم دیا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہنے لگے وہ شخص وہ شہید کاش کہ میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی بِمَا غَفَرَ لِيْرَبِّ کہ جو بخشش فرمائی ہے میرے رب نے میری وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اور جو مجھے باعزت افراد میں شامل فرمایا میری جو عزت افضائی یہاں پر ہو رہی ہے کاش کہ میری قوم کو بھی معلوم ہو اور وہ بھی پھر اس راستے کو اختیار کریں وَمَا أَنزَلْنَا عَنَا قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءَ اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارے کوئی فوج یعنی ان کی عذاب کے لیے وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے انکانت اللہ صحیحتا واحدہ وہ تو بس ایک زوردار کڑک تھی چیخ تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اور وہ سب کے سب اسی میں بجھ کر رہ گئے سب ختم ہو گئے ہلاک ہو گئے جیسے قوم سمود پر عذاب آیا اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آیا ایک خوفناک گرج کڑک ہے اور جو تھا وہی بڑھے رو گیا جو رسول بھی ان کے پاس آتا ہے یا اس کا مزاق اڑانا شرم کر دیتی اس کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑاتی کیا وہ دیکھتے نہیں کیا انہوں نے نہیں غور کیا کہ کتنی ہی بستیوں کو کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَحْجِعُونَ اور وہ اب ان کے پاس واپس لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آسکتے وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِعُوا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور بے شک وہ سب کے سب ہمارے ہی حضور ہمارے ہی سامنے حاضر کر دیے جائیں گے وہ تو گرفتار کر کے لائے جائیں گے ہمارے پاس وَآَيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اور ان کے لئے ایک بڑی نشانی ہے مردہ زمین میں اَحْيَئِنَاهَا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں یعنی بارش کے ذریعے سے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنَ اور ہم اس میں سے نکالتے ہیں غلے غلہ اناج فَمِنْهُ يَا قُلُونَ اور پھر اس میں سے وہ اسی کو وہ کھاتے ہیں وہ ان کی خوراک بنتا ہے وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ اور ہم نے اس میں بنا دیئے ان کے لئے اسی میں ہم نے بنائے ہیں وہ باغات کے جو کھجوروں کے ہیں اور انگوروں کے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْرُغُونَ اور اس کے بیچ میں ہم نے بہا دیئے ہیں چشمیں ندیاں جاری کر دیئے لِيَا قُلُو مِنْ سَمَرِهِ تاکہ کھاؤ ان باغات کے پھل میں سے وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کار گزاری نہیں ہے انہوں نے کیا کیا بیچ ڈال دیا یا کہیں سے دا کر جو ہے وہ قلم لگا دی ہے بس اس پودے کو وہ بنانا پھل دار درخ بنانا اس پر پھل لگانا اس میں وزائقہ پیدا کرنا اس میں خوش رنگی پیدا کرنا وہ کون کر رہا ہے یہ تو نہیں کر رہے ہیں نہ ان کا باپ کر رہا ہے یہ سارا تو اللہ کا بنایا ہوا نظام میں تو وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کار گزاری نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اس بات کو سمجھ نہیں رہے سبحاناً نزی خَلَقَ الْعَزْوَاجَكُنْ لَهَا پاک ہے وہ کہ جس نے بنائے ہیں ہر قسم میں جوڑے پیدا کی ہیں سب کے مِمَّا تُمْبِتُ الْعَرْض اس میں بھی کہ جو زمین اُگاتی ہے ان میں بھی جوڑے ہیں درختوں کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال خجور ہے اس میں بھی نر و مادہ ہیں اسی طرح پیتا ہے اور بھی بہت سے ہیں سیب بغیرہ کے درخت وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اَرْخُدْ ان کی جانوں میں بھی نر و مادہ ہیں وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں میں بھی ہے جن کا ان کو ابھی علم نہیں ہے وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اور ان کے لئے ایک بڑی نشانی ہے یہ رابط ہے نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَار ہم دن کی چادر کھیچ لیتے ہیں اس کے اوپر سے فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ اور پھر یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں گہرہ اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ وَتَدْرِيلِ مُسْتَقَرْ لِلَّهَا اور صورت گردش کرتا ہے اپنے ایک وعین مدار پر ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ اور یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کا جو العزیز ہے العلیم ہے یہ اس کی منصوبہ بندی ہے وہ دبردست ہے علم رکھنے والا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلُ اور چاند کی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں ٹھہرا دی ہیں حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہاں تک کہ وہ پھر خجور کی پرانی شاخ کی ماند ہو جاتا ہے یعنی باریک سی شاخ یہ جو حلال ہے یہ جب تلو ہوتا ہے تو جیسے باریک سی شاخ ہے خجور لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جا پکڑے چاند کو چاند جو ہے وہ اپنے مدار میں ہے سورج اپنے مدار میں ہے وَالَلَّيْنُسَابِكُ النَّهَارُ اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے دن سے سبطت کرے دن سے یہ چیزیں ایک ترتیب سے چل رہی ہیں وَقُلُّنْ فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ اور ہر شئے اپنے خاص دائرے میں گردش کر رہی ہے تیر رہی ہے اب اس آیت کا جو مفہوم اب سمجھ میں آرہا ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن اب کھلا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر وہ تیر رہی ہے اپنے ہی مدار میں اپنے ہی فلق میں اور باقیتاً کوئی شئے بھی اب ایسی نہیں ہے جو ساکن ہو یہ چیز حتمی ہے جو سائنس سے معلوم ہو چکی ہے وَآَيَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا زُقِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے انہیں سوار کیا ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اس کشتی سے مراد وہی ہے کشتی نوح وہ بھی ایک اللہ کی نشانی تھی وَخَرَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم ان کے لیے ہم نے ان کے لیے ایسی اور بھی چیزیں تیار کی ہیں بنائی ہیں کہ جن پر یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّشَا نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیتے فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ اور نہ ہی ان کو پھر وہاں سے نجات مل سکیں مگر یہ تو سب ہماری رحمت کے مظاہر ہیں وَمَتَاعًا لِلَاحِينَ اور ایک معین متتک کے لیے فائدہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے معین کر دیا اس وقت تک اسے برتنے کا سامان دے رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تمہارے سامنے آگے ہے قیامت وعالم آخرت اس میں اللہ کی عذاب سے بچنے کی فکر کرو اور جو پیچھے تم چھوڑ رہے ہو وہ تمہارے عمال ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ